اسلام علیکم برحمت اللہ و برکاتہ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ایم ایس ورڈ میں آٹو پریکشن فیچر کو جس میں ہم دے یہ چیزیں دیکھیں گے کہ ہم کوئی بھی ورڈ لکھتے ہیں غلط ہو جاتا ہے تو اس کو آٹو پریکشن کیسے ہوگا وہ فار ایک سمپل یہاں پہ میں لکھتا ہوں کوئی ورڈ یہاں پہ میں لکھتا ہوں یہ دیکھیں جب میں انٹر یا سپیس پریس کروں گا یہ دیکھیں آٹو پریکشن ہو چکا ہے یہ اور اس کے بعد کوئی اور میں ورڈ لکھتا ہوں یہ میں لکھتا ہوں اپرچونٹی یہ دیکھیں یہ نہیں ہوا کیوں کیونکہ اس ویڈیو میں آج آپ کو بتانے والا ہوں تو چلیں سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئے ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا یہاں فائل پہ آ جانا ہے فائل پہ اس طرح سے آپ کو ڈائلک بکس جو ہوگا اس کے بعد آپ نے اپشن پہ آنا ہے اپشن پہ کلک کرنا ہے آپ کے پاس یہ ڈائلک بکس جو ہو جائے گا اگر میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں فائل پہ کلک کرنا ہے فائل پہ کلک کرنے کے بعد اپشن پہ آنا ہے اپشن پہ کلک کرنا ہے تو آپ کے پاس یہ ڈائلک بکس جو ہوگا اس کے بعد آپ کے بعد یہ تیسرے نمبر پہ ہے پروفنگ پہلے نمبر پہ جنرل ہے پھر ڈسپلی ہے پھر پروفنگ ہے آپ نے پروفنگ پہ کلک کرنا ہے جیسے پروفنگ پہ کلک کیا تو یہ آپ کے بعد شو ہو گیا اب یہاں پہ کچھ چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی آٹو کریکٹ اپشنز ہیں گنٹ کریکٹن سپیلنگ دین مایکرو سوٹ آفیس پروگرامز یہ چیزیں بھی ہیں اگنور ورڈز ان اپر کیس اپر کیس میں اگنور کرے یا کونٹین نمبر ہو تو اس کی اگنور کرے یہ سب چیزیں آپ ان کو بھی سجیسٹن ڈیکشنری یا بھی یہاں سے بھی آپ ان کو سیک کر سکتے ہیں یا انچیک کر سکتے ہیں یہ چیک کر لیں سب چیزیں اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے مین فوکس جو آپ آج کے اس ٹوپک ہے وہ ہے آٹو کریکٹ فیچر کا یہاں پہ کلک کرنا ہے آٹو کریکٹ اپشن یہاں پہ کلک کرنے کے بعد دیئے ہمارے پاس ڈائلیک بکس شو ہو جائے گا یہاں پہ دیکھیں ریپلیس ٹیکس ایز یو ٹائپ وہ کہہ دیئے پلیس کرنے جو ہم ٹائپ کر رہے ہیں اگر ہمارے پاس کوئی رونگ ہو جاتا ہے ورڈ اسپیلنگ اس کے غلط ہو جاتے ہیں تو اس کو آٹو کریکٹ کیسے ہوگا یہاں سے آپ کیا کریں گے یہاں سے فائنڈ کریں کوئی بھی ورڈ میں پھر وہی کرتا ہوں یہ دیکھیں اس کے اگینسٹ یہ ورڈ آ رہے ہیں دی جیسے اس پیس والا بٹن یا انٹرپریس کریں گے ہم تو کیا ہوگا کہ آٹو کریکٹ ہو جائے گا یہ مختلف ورڈ آ رہے ہیں اب یہاں پہ میں لکھ چاہوں اپرچنٹی یہاں پہ نہیں اویلیبل شاید اپرچنٹیز ہے اپرچنٹی بھی ہے اپرچنٹی ہے یہاں پہ یہاں پہ آویلیبل ہے یہ دیکھیں یہ سپیل اپرچنٹی یہ رونگ میں آ رہا ہے اگر رونگ میں آ رہے گا تو اس کی جگہ یہ ریپلیس کر دے گا اگر کوئی ورڈ وہاں پہ نہیں آ رہا تو آپ نے کرنا کیا جسٹ یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے اس کا رونگ ورڈ یا کچھ بھی یا آپ نے جسٹ یہاں پہ اس کا کریکٹ ورڈ یہاں پہ ایڈ کر دینا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ ریپلیسمنٹ میں آ جائے گا اب اگین میں چلتے ہیں واپس اکی کرتا ہوں میں اس کو اس کو اکی کرتا ہوں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہلے ورڈ آٹومیٹک ہی کیپٹر لٹر میں اب اس کو تھوڑا سا رونگ کرتے ہیں اوڈا ورڈ آر او ٹ این یو ٹی آئی وائ یہ رونگ ہے اب میں انٹر کروں گا یہ دیکھیں رونگ آ رہا اس کو کریکٹ کیسے کرنا ہے کیسے ہوگا اوڈر ٹی او آر ٹی یو این ای 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 یہ دیکھیں میل یہ کہ اس نے کیا کرنا ہے ایم ایس ورڈ کے آٹو کریکٹ پیچھے نے کیا کرنا ہے کہ کچھ آپ کے پاس تھوڑی بہت غلطی جو جائش ہے وہ آٹومیٹکلی وہ اس سے ٹھیک کر دیتے ہیں اس کا یہ فیاد ہے اس کے بعد میں لکھ دیتا ہوں فار اکزمپل میں لکھتا ہوں یہ دیکھیں و ڈی آر ٹھیک ہے اس کو جیسے سپیس کروں گا یہ دیکھیں آٹومیٹلی ٹھیک ہوگا تو یہاں سے آپ جائیں گے فائل میں فائل کے بعد اوپشن میں فائل کے بعد پروفنگ میں پروفنگ میں آٹو کریکشن میں آٹو کریکشن یہاں سے آئے گی تو یہاں سے آپ کچھ ورڈ اپنی مرضی سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے اس طرح سے آپ اس آٹو فیچر کو آٹو کریکٹ فیچر کو استعمال میں لا سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو کی سمجھا گئی ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ